نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مومین مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیرے کامل آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں بہت خوبصورت سا عمل ہے جو کہ جمعہ المبارک کے حوالے سے ہے جمعہ المبارک میں آپ نے اس عمل کو صرف اور صرف تین مرتبہ پڑھنا ہے تین مرتبہ اگر آپ قرآن کریم کی ان کلمات کو پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا فرماتے تھے حتیٰ کہ آپ کی زندگی تبدیل کر دیں گے یہ کلمات ایسے تجربہ شدہ کلمات ہیں ایسا خوبصورت عمل ہے ایسا پیارا عمل ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی لے کر آئیں گے اللہ کے حکم سے بہت خوبصورت ہے کیونکہ ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے اعصاف کا ذکر ہے قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا گیا ہے تو آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے کیونکہ یہ جو قرآن کریم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک پر جو ہے وہ نازل ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ نازل ہوا اس کی برکت بہت زیادہ ہے جو بھی قرآن کریم کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ سفارشی بن جاتا ہے جس کے ذریعہ سے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کیونکہ یہ جو آیات میں آپ سے ذکر کروں گی جو جمعہ کے دن میں آپ نے پڑھنی ہیں تو یہ اگر پہاڑ پر پڑھی جائیں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں ایسی آیات ہیں بہت خوبصورت ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جو قرآن کریم ہم نے نازل کیا ہے اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر پڑھتے تھے تو تم دیکھتے کہ اس کو دبایا جاتا اس کو کہ وہ پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے کہ ایسا اللہ کے خوف سے جو ہے وہ دب جاتا پھٹ جاتا اور یہ مثالیں بیان کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے لئے تاکہ وہ غور و فکر کریں تو اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے آگے آیا جو ذکر فرمائی ہیں وہ ہی آج کا وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے ذکر کروں گی اور اس کے حوالے سے ایک ہنڈو پندت کے واقعہ کو بھی ذکر کیا جاتا ہے جب نظام الدین اولیاء اور بہت سے بزرگان دین ان کے ساتھ اس کا مذاکرہ ہوا آپس میں ان کا مناظرہ ہوا اور اس دوران اس نے تانہ دیا تھا کہ آپ کی مساجد تو بہت پرانی ہیں بہت عجیب و غریب سی مساجد آپ کی ہوتی ہیں کہ ہی سے رنگ اترا ہوتا ہے بڑی پرانی مساجد ہوتی ہیں پھر اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا نظام الدین اولیاء نے تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ مکمل واقعہ بھی آپ سے ذکر کروں گی جو کہ اس آیت کے حوالے سے ہی ہے انشاءاللہ آپ کے ایمان کو تازہ بھی کرے گا جو ماہ کے دن کا یہ وظیفہ غور اور توجہ سے سننے کے قابل ہے تو غور اور توجہ سے سنیے گا تاکہ آپ مکمل طور پر مستفید ہو سکیں ویڈیو سکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپریٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے آج کو جمل قرآن کریم کے حوالے سے ہے قرآن کریم جو بھی اس کو پڑھتا ہے رفت و بلندی اس کو دلواتا ہے اور بہت سے لوگ اس کی وجہ سے پست بھی ہو جاتے ہیں جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں پسے پشت ڈال دیتے ہیں اس کے ذریعہ سے اللہ سے مدد نہیں مانگتے تو ایسے لوگ زلیل و رسوہ ہو جاتے ہیں دنیا میں یہ اللہ پاک ان کو عبرت کا نشان بناتے ہیں اور ایسے لوگ جس کے ذریعہ سے مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بلندیاں سرفرازیاں نصیب فرماتے ہیں یہ جو آیات ہیں آج کا جو وظیفہ ہے جس کو آپ نے جمعہ کے دن میں صرف اور صرف تین مرتبہ پڑھنا ہے یہ آیات سورہ حشر کی آخری چار آیات ہیں جو کہ لَوْ اَنزَلْنَا حَذَ الْقُرْآنَ سے شروع ہوتی ہے اور وَهُوَ الْعَدِيزُ الْحَكِيمُ تک جو ہے وہ چار آیات ہیں تو آپ نے ان کو پڑھنا ہے جمعہ کے دن میں کس طرح سے پڑھنا ہے وہ آپ سے ذکر کروں گی اس سے پہلے اس آیت کے حوالے سے ایک ہندو پندت کا ناظرہ میں آپ سے ذکر کروں جب نظام الدین اولیاء اور دوسرے اس دور کے بڑے اولیاء کرام کے سامنے اس نے یہ بات رکھی کہ آپ کی مساجد تو بڑی پرانی سی ہیں جگہ جگہ سے ان کے رنگ اترے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح سے ہیں کہ دیکھنے کی قابل نہیں اور ہمارے مندر دیکھیں ہزاروں سال پرانے ہیں اور وہ کھڑے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں ہماری آیت جو قرآن کریم میں اللہ پاک نے نازل فرمائی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر ہم نازل کرتے قرآن کو کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے دبا ہوا پھٹا ہوا دیکھتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے لرز جاتا اللہ کے خوف سے کیونکہ یہ قرآن کریم ایسا ہے ہماری مساجد میں یہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے پھر آپ نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں تمہارے مندر میں جا کر اس کو پڑھوں اور آپ رحم اللہ علیہ نے ان آیات کی تلاوش شروع کی لَوْ أَنزَلْنَا هَازَ الْقُرْآنَ عَلَى جَبْلٍ لَرْعَيْتَهُ خَأَشْيَمُ تَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَقَّرُونَ آپ نے ان آیت کے بھی تشریحی کی تھی آیات کو بھی پڑھا ہی تھا کہ وہ تمام وہ پورے کا پورا مندر جو ہے وہ ایک دم سے ہلنے لگا اور زمین بوس ہو گیا تو یہ آیات ایسی ہیں انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں آپ کی مشکلات بھی ٹک نہیں پائیں گی اللہ کے حکم سے اگر آپ ان کے ذریعہ سے اللہ سے مدد مانگیں گے اور فوراں ہی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَا إِلَّا هُوَ عَالِهُ الْغَيْبِي وَالشَّحَادَتِهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ کہ وہ اللہ وہی ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے جس کے جاننے والا پوشیدہ اور ظاہر کا اور وہ ہے بڑا محربان نہائیت رحم کرنے والا تو جو بھی آپ کی پوشیدہ آپ کی حاجات ہیں ظاہری حاجات ہیں اللہ ان تمام کو پورا کرنے والا ہے کیونکہ اللہ ہی معبود حقیقی ہے پھر آگے اگلی آیت میں اللہ 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 لا إلَهَا إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُحَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَقَبِّرُ سبحان اللہ امَّا يُشْرِقُونَ وہ اللہ وہی ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے جس کے بادشاہ حقیقی مقدس و سلامتی والا امن دینے والا نگیبان غالب زبرتست بڑھائی والا پاک اللہ اس سے جو شرک کرتے ہیں پھر اگلی آیت میں وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِيُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَا الْحُسْنَا يُصَبِّهُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ اللہ ہے خالق اجاد کرنے والا صورتیں بنانے والا اس کے نام ہیں سب ہی اچھے تسبیح کرتی رہتی ہیں اس کی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ ہے غالب حکمت والا اب اس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا بھی ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے تسبیح آسمان اور زمین بیان فرمانے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں آسمان میں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں انعیت فرمائی ہیں سورج ہے چاند ہے ستارے ہے بارش ہیں بادل ہیں ہر وہ چیز جو آپ کے لئے فائدہ دے سکتی ہے زمین میں اللہ تعالیٰ نے کتنی ایسی نعمتیں آپ کے لئے جو ہے وہ پیدا فرمائی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے جو تمام خزانے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ان آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو بحاصل کروائیں گے آپ نے جمعہ کے دن میں ان آیات کو صرف اور صرف لو انزلنا سے بہوالعزیز الحکیم تک جو میں نے آپ سے ذکر کی ہیں آپ نے تین مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اور بلند آواز میں ہاتھوں کو آسمان کی طرح بلند کر کے آپ نے پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آیت اوپر ہے جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ اس کے حوالے سے وہ میں نے آپ سے واقعہ بھی ذکر کیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے آپ کی پریشانیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی جو بھی آپ کی حاجت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائیں گے آپ پر نعمتیں ہوں گی فراوانیاں ہوں گی اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو پورا فرمائیں گے بہت خوبصورت سا عمل ہے صرف اور صرف جمعہ کے دن میں آپ نے یہ تین مرتبہ اس کو پڑھ کر آپ اس کا مشاہدہ کریں گے آپ خود بھران رہ جائیں گے اس کو جس طرح سے یہ آپ کی پریشانیوں کو حل فرمائے گا امیت کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ